ہلو دوستو ایک نیو اینیمی لونرن لائف ان انادر ورل کی اپیسوڈ نائن کے ہند ایکسپینیشن میں تم لوگ کا سواگت ہے اگر تمہیں یہ اینیمی پسند آئے تو پھر چینل کو سسکرائب کر کے بل نوڈیشن گوال پہ کر لینا اور ویڈیو کو ایک لائک کر دینا اور کمنٹ بکس میں کمنٹ ضرور سکتے ہیں اپیسوڈ کے شروعات ہم میریلی کو دیکھ باتے ہیں جو میریلی تھی اپنے پتا کے لئے چائل آتی ہے لیکن تب ہی اس کے پتا جس سے کہتے ہیں میریلی مجھے لگتا ہے جو دنجن ہے وہاں سے جو مانسٹر ہے پھر سے حملہ کرنے والے ہیں اسی لئے ہمیں تیاری کرنی ہوگی میریلی کہتی ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں جلدی سے جو گارٹ ہے ان کو انفارم کر دیتی ہوں دوسری طرح دنجن میں جو ہاروکا تھا اور جو دیمن ایمپریر لیچ تو اسے لڑ رہا ہوتا ہے ہاروکا کہہ رہا ہوتا ہمیں جلدی سے سے ختم کرنا ہوگا تب ہی ہاروکا اپنے سپیٹ کے مدد سے لیچ تو پر حملہ کرتا ہے لیکن جو لیچ تو اس حملے سے بچ کر ہاروکا کوئی دھوڑ فیک دیتا ہے ہاروکا پھر سے حملہ کرتا ہے ہاروکا کہنے لگتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے جو میری جو سٹیمینا ہے وہ ختم ہو رہا ہے لیکن جو لیچ بلکل بھی نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں تب ہی ہاروکا لیچ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے جب میں نے گوبلن ایمپریر سے لڑائی کی تھی تب میں نے اس سے جو کھلنگ انٹینٹ تھا اسے محسوس کیا تھا لیکن میں کیوں اس لیچ مانسٹر سے کوئی بھی کھلنگ انٹینٹ محسوس نہیں کر پا رہا تب ہی جو ہاروکا تھا اپنے سپیٹ کو انکریز کر کے لیچ کی اوپر حملہ کر دیتا ہے پیچھے سے تب ہی جو لیچ تو سامنے سے بچ کے ہاروکا کے اوپر سوڈرگ دیتا ہے گلے کے اوپر لیکن اسے مارتا نہیں ہے یہ دیکھ کے جو ہاروکا تو کہنے لگتا ہے جیسے کی مجھے لگا تھا تم مجھے مارنا نہیں چاہتے تم کسی کے دور کنٹرول ہو رہے ہو تب ہی جو دارک مانا تھا لیچ کے باڈی سے وہ نکلتا ہے جیسے دیکھ کے ہاروکا کہتا ہے کہ یہی دارک مانا ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہے تب ہی ہاروکا اپنے سٹاف کی مطل parties جو دارک مانا تھا اسے ای ambiguous کرنے لگتا ہے تب ہی جو دارک مانا تھا وہ ہاروکا اسے لڑنے لگتا ہے لیکن جو ہاروکا تھا اس مانا کو پوری طریقے سے ا effectivement کر لیتا ہے تب ہی جو لیچ تھا وہ فری ہوتا ہے تب ہی جو ہڑکا اس سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تم بھی میری طرح کے لونر ہو تم چاہتے ہو میں تمہیں ختم کروں جو لچ تھا وہ اپنے سوٹ کو گرا دیتا ہے تب ہی جو ہڑکا تھا اسے مارتا نہیں ہے لیکن اسے حق کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے مجھے پتا ہے تم مرنا چاہتے ہو لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا لیکن تب ہی اچانک سے جو ہڑکا کا جو سربیٹیوٹ سکیل تھا وہ لچ کے اوپر استعمال ہو جاتا ہے جس کی وجہ جو لچ تھا ہڑکا کا سربیٹ بن جاتا ہے جسے دیکھ کے جو ہڑکا کہتا ہے لگتا ہے میں نے تمہاری اوپر سربیٹیوٹس کیل استعمال کر لیا ہے یہ دیکھ کے جو ہڑکا تھا اپریشن ہونا نہیں لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ناراضت تو نہیں ہو لیکن لچ کہتا ہے بلکل نہیں تب ہی جو ہڑکا تھا وہ لچ کے ساتھ ہاتھ میں لاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہاری اوپر اپریزر سکل کو استعمال کرتا ہوں تب ہی ہاروکا دیکھ پا تھا جو لیچ کا جو لیبل تھا لیبل وان پہ آ چکا ہے تب ہی ہاروکا کو اچھا نیک سے شوک لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مثل میں ایک لڑکی ہو ہاروکا کہتا ہے اگر کلاس کے ریپریزنیٹیو کو پتا چلے پھر سے میں نے سربیٹ ایورس کے لئے استعمال کیا تو پھر مجھے چھوڑے گی نہیں تب ہی جو ہاروکا تھا وہ لیچ کے ساتھ لیبل ہنڈرٹ پہ آتا ہے جہاں پہ وہ دیکھ پا تھے وہاں پہ ایک آرمر نائٹ ہوتا ہے جسے دیکھ کے ہاروکا کہتا ہے کہ مجھے پھر سے ایک بوس مانسٹر کے ساتھ لڑنا ہوگا یہ تو بہت ہی بڑا ہے تب ہی جو ہاروکا سوچتا ہے اگر میں لڑوں گا تو پھر پکا مر جاؤں گا اس کی وجہ سے ہاروکا اپنے سٹاف کی مدد سے اوپر کے فلور میں حملہ کرتا ہے وہاں سے بھاگنے کے لئے جس کی وجہ سے اوپر کے فلور میں ایک ہول ہو جاتا ہے اور اوپر کے 99 فلور کے جو منٹرز تھے وہ ہاروکا کو دیکھ پا تھے ہاروکا دیکھتا ہے کہ مجھے آپ ان سے بھی لڑنا ہوگا تب ہی جو منٹرز مانسٹر تھے وہ نیچے گر جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو ہولی نائٹ تھا اور منٹرز ختم ہو جاتے ہیں ہاروکا کہتا ہے مجھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا اور یہ دونوں مانسٹر ایک دوسرے لڑ کے ختم بھی ہو گئے تب ہی جو ہاروکا تھا وہ مانسٹر کے جو جیم تھے وہ نکال لیتا ہے جو لیچ تھی وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے تب ہی جو ہاروکا کہتا ہے لگتا ہے مجھے اپنے اپریزل سکل کو استعمال کرنا ہوگا تب ہی اسے پتا چلتا ہے جو آرمار تو کرز ہوتا ہے اس کے وجہ سے جو لیچ تھی وہ ہاروکا کو پر گصہ کرنے لگتی ہے اسی طرف ہاروکا کے جو دوست تھے ہاروکا کو دھوننے کے لیے دنجن کے اور بھی اندر جارے ہوتے ہیں تب ہی کلاس کے جو ریپریزنیٹیو تھی وہ کہتی ہے ہم کچھ ہی پالو کے اندر جو لیول 50 وہاں پہنچنے والے سے بھی لوگ تیار رہنا تب ہی لوگ جیسے ہی فلور 50 پہ آتے ہیں جو مانسٹر تھا ان لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے دوسری طرف اومی شہر میں جو میری لی تھی وہ گیل کے لیڈر سے کیڑی ہوتی ہے جو میرے پتا جی تھے انہوں نے کہا ہے شہر کے اوپر کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے مانسٹر کے دورہ جو دنجن کے اندر ہے اسی لئے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اس نے گیل کا لیڈر کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اپنے جو سولجس ان کو بلا لیتا ہوں گیل کا لیڈر اپنے آدمیوں سے پوچھتا ہے جو ہاروکا اور جو لڑکیا تھے وہ کہاں پہ گئی ہے تب ہی جو اس کا آدمی تھا وہ بتاتا ہے جو ہاروکا دنجن کے اندر گیا ہے جیسے ان کے جو میری لی تھی ہاروکا کے لیے اور بھی پریشن ہونے لگتی ہے دوسری طرح اب جو دنجن کے اندر ہاروکا تھا اور 98 فلور میں آ جاتا ہے وہ دیکھ پا تو ہاں پہ ایک مونسٹر اس کو اوپر حملہ کرتا ہے ہاروکا کہتا ہے میں کیا کرو اس کے اوپر میجیکل اٹیک اور فیزیکل اٹیک کوئی بھی اٹیک کام نہیں کرے گا پھر میں کہ اوپر کے فلور سے بھاگ جاؤ لیکن میں سے کر بھی نہیں سکتا لیکن تب ہی جو مونسٹرات تو ہاروکا کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جو ہاروکا تھا اس لائٹ اٹیک سے بچ کے کہ اپنے میجیک کی مدد سے مونسٹر کو اوپر حملہ کرتا ہے اور مونسٹر کو ہی پہ ختم کر دیتا ہے تب ہی ہاروکا 97 فلور میں آ جاتا ہے وہاں پہ جتنے بھی بٹر فلائی مونسٹر تھی ہاروکا کو اوپر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہاروکا تو سوچ رہا ہوتا ہے میں ان مونسٹر کو کیسے ختم کر سکتا ہوں تب ہی ہاروکا اپنے فائر بول میجیک کی مدد سے وہاں پہ جتنے بھی بٹر فلائی مونسٹر تھی ان کو سب ہی پہ ختم کر دیتا ہے اور اپنے آرٹ میجیک کی مدد سے 96 فلور میں آ جاتا ہے تب ہی ہاروکا جیسے اگلے فلور میں آتا ہے وہاں پہ جو بٹر فلائی کے بچے ہوتے ہیں یہ ہاروکا سوچتا ہے میں ان کو کیسے ختم کر سکتا ہوں اگر میں ان کو بیٹ جاؤں گا تب ہی ہاروکا اپنے آرٹ میجیک کی مدد سے ایک بول کو تیار کرتا ہے اور اس بول کی مدد سے اب جتنے بٹر فلائی کے بچے دنوں ختم کر دیتا ہے اور 95 فلور میں آ جاتا ہے جو 95 فلور کا جو مونسٹر تھا وہ لیول 100 کا ہوتا ہے ہاروکا سوچتے میں سے کیسے ختم کر سکتا ہوں یہ تو مجھے ختم کر دیگا تب ہی مونسٹر اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے جو ہاروکا تو اس حملے سے بچنے لگتا ہے تب ہی اچانک سے ہاروکا کے اوپر ایک ڈیمونک سوٹ حملہ کر دیتا ہے ہاروکا اس حملے سے بچنے لگتا ہے دوسری طرف جو لیچ تھی ہاروکا کی مدد کے لیے آ جاتی ہے اور اپنے ہولی میجیک کی مدد سے جو ڈیمونک سوٹ ان سے لڑنے لگتی ہے لیکن جو ہاروکا تھا وہ لیچ کو رکنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن جو لیچ تھی اپنے حملہ کرے جارے ہی ہوتے ڈیمونک سوٹ کے اوپر اور آخر میں جو لیچ تھی اور ڈیمونک سوٹ کو ہڑا دیتی ہے تب ہی جو ہاروکا اور لیچ مل کے اس فلور کے جو بوس مانسٹر تو اسے بھی ختم کر دیتے ہیں دوسری طرف جو ہاروکا کے دوست تھے وہ بوس مانسٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو لڑنے میں پڑیشنیں آ رہی ہوتی ہیں تب ہی جو سب ہی لڑکیاں تھے وہ تھک جاتی ہے تب ہی جو کلاس کے جو ریپرزنیٹیو تھے وہ کہہ رہی ہوتے ہیں اب میں کہہ کرو سب ہی تو تھک چکے ہیں تب ہی جو کاکزا کی تو کہنے لگتا ہے میں اتنا کمزور کی ہوں اگر یہاں پہ ہاروکا ہوتا تب ہی سب کچھ سنبھال لیتا دوسری طرف اوڈا کہتا ہے اگر یہاں پہ ہاروکا ہوتا تب ہی سب کچھ سنبھال لیتا لیکن تب ہی وہ دونے دوسری طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف جو مانسٹر تھا وہ کلاس کے ریپرزنیٹیو کیوں پر حملہ کرتی ہے جس کے وجہ جو کلاس کے ریپرزنیٹیو تھی اور دور چکے گرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ مرنے والے ہیں لیکن تب ہی جو کاکزا کی اور اوڈا تھا کلاس کے ریپرزنیٹیو کو بچانے کے لیوہاں پہ آ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے فکر مت کیجئے ہمارے پاس ایک پلان ہے جس کی مددہ سے ہم مانسٹر ختم کر پائیں گے دوسری طرف جو شیمازا کی تھی مانسٹر کے اٹیک کو روک رہی ہوتی ہے اور کیری ہوتی ہے اگر تم لوگوں کے اپاس کوئی پلان ہے تو پھر جلدی سے تو استعمال کرو جو کاکزا کی تھا وہ کہتا ہے تم لوگوں کو میرے پلان گوپر پوری طریقے سے بھاروسہ کرنا ہوگا تب ہی جو کلاس کے ریپرزنیٹیو تھی ہو کہتے ہیں جلدی سے شروع کر اپنا پلان تب ہی جو کاکزا کی تھا اپنے سوارٹ کو لے کے مانسٹر گوپر حملہ شروع کر دیتا ہے جو لڑکیوں کا گروپ تھا وہ مانسٹر کے اٹیک کو روکنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور جو کاکزا کی تھا سوارٹ کو لے کے پوری طریقے سے حملہ کر رہا ہوتا ہے لیکن اچانک سے جو مانسٹر تھا کاکزا کی گوپر حملہ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے کاکزا کی دور جا کے گرتا ہے لیکن جو کاکزا کی تھا وہ کہہ رہا ہوتا ہے جیسا کہ میرا پلان تھا جو مانسٹر تھا دسٹریکٹ ہو چکا ہے تب ہی جو اوڈا تھا اپنے ایڑو کی مدد سے جو مانسٹر تھا اسے اہی پہ ختم کر دیتا ہے تب ہی جو اوڈا تھا کاکزا کی کے پاس آتا ہے تمہارا جو پلان تو کام کر گیا تب ہی اس سبھی ملکے جو فلور کے مانسٹر اسے کو ہڑا دیتے ہیں دوسری طرف جو کلاسک ریپسنیٹیپ تھی اکیری ہوتی ہے آخیر کر ہمارے گا کے پاس پہنچ سکتے اگر ہم ایک ساتھ ملکے کام کریں گے دوسری طرف جو ہڑو کا تھا اوپر آنے ہی کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی جو ہڑو کا ہے وہ محسوس کر پایا تھا جو دنجن تھا وہ ہل رہا ہوتا ہے ابھی ہم اوپر کے فلور میں دیکھ پا آتے ہیں جو مانسٹر تھے ایک جگہ پہ جارے ہوتے ہیں اگر تمہیں یہ نیمی پسند آئی ہے تو پچھنے کو سسکرپ کر کے بیل نانٹویشن کو اور پی کر لو ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے جیسے دوستوں کا تجھے شیئر کر دو اور ایسے اینیمی کے لئے چینل کمیٹی کو فولو کرتے رہو